بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈسن الینٹرس فیرینوسا کے بارے میں اس کے بینیفٹس کیا ہیں جوزیز کیا ہیں کس کمپنی کیا آپ نے استعمال کرنی ہے اور کہاں سے آپ کو سانی سے ملے گی اور کتنی دیر تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پرائز وغیرہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا تو میں ڈاکٹر شرازی ہومیوپیتھک آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت ویلکم دیئر فرینڈز شروع کرنے سے پہلے آپ سے میرے ہمیشہ کے طرح ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کر دیں تاکہ میں جب بھی نیو پوسٹ کروں ہوں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے الینٹرس فیرینوسا عورتوں کے لیے بہت ہی مفید دعا ہے خاص کر اگر خواتین میں خون کی کمی ہو سستی بہت زیادہ پائی جاتی ہو تھوڑا سا کام کر لینے سے ان کو تھکاوٹ اگر ہو جاتی ہے تو ایسی خواتین کے لیے یہ بہترین دعا ہے اس کے علاوہ خواتین میں اگر خارمون اوپر نیچے ہو جائیں ٹی ایس ایچ ہو جائیں تھائر اٹ گرینڈ کا مسئلہ بن جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نارمل رکھنے کے لیے یا میڈسن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ خواتین میں اگر خون کی کمی ہے انیمیا آئرن ایچ بی لیول مگلوبن جو ہے وہ اگر کم ہو گیا ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے اچھا نار جاتی ہے اس کے علاوہ خواتین میں اگر ریڈ بلیڈ سیل وائٹ بلیڈ سیل اگر کم ہے تو ان کو یہ بڑھائے گی اس کے علاوہ خواتین میں اگر بانچپن کا مسئلہ ہے تو ایسی خواتین کے لیے یہ بہت ہی بہترین دعا ہے اس کے علاوہ دیئر فرینڈز خواتین میں اگر رحم کا ٹل جانا اس کے علاوہ بار بار اسکاتے خمل ہو رہے ہیں تو ایسی خواتین کے لیے یہ بہت ہی مفید میڈسن ہے اس کے علاوہ خواتین میں اگر فرسٹ پریکنینسی ہے تو ان کو پہلے سے تیسرے منت بہت زیادہ ومٹنگ ہو رہی ہے کیا مطلی بہت زیادہ کیا بغیرہ ہو رہی ہے تو فرسٹ پریکنینسی میں مطلی کیا بغیرہ کے لیے یہ میڈسن آپ استعمال کریں بہت ہی اچھا ڈرس دے گی تھلٹی سی اچ میں آپ نے اس کو استعمال کرنا یا پھر تھلٹی پٹینسی میں دو ڈراب صبح دو ڈراب سرات کے وقت بس تین سے چار دن اس طرح لینا ہے اگر پھر دوبارہ ومٹنگ ہو تو آپ یہ دوبارہ اسی طرح اس میڈسن کو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دیئر فرینڈز خواتین میں ہون کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے لکوریا کا مسئلہ ہو تو ایسی خواتین کے لیے یہ بہترین میڈسن ہے اس کے علاوہ خواتین میں ہون کی کمی کی وجہ سے سردد رہتا ہے ہیڈیچ رہتی ہے تو ایسی خواتین کے لیے بہت ہی میڈسن افیکٹیو ہے اس کے علاوہ اس کی ذہن پر کی علامات ہیں طاقت کی کمی ہوتی ہے طاوانائی کی کمی ہوتی ہے چکر آتے ہیں گشی کے دورے پڑتے ہیں اور بہوشی کا رجحان اکثر ہواتین میں پائے جاتا ہے تو اس طرح کے مرض کے لیے آپ لیٹرس فیرینوسا 30 سی ایچ پٹینسی میں استعمال کر سکتی ہیں بہت ہی شاندہ ریزرٹس ملیں گے میدے پاریس کی کی علامات ہیں تھوڑا سا کھانا جب کھا لیتی ہے ہواتین تو ان کو پیٹ میں شدید قسم کی درد ہوتی ہے اور مطلیف گیرہ کی شکایت ہوتی ہے کے علاوہ پیریٹس کے دوران یا تو پیریٹس جو ہے وہ وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں ہواتین میں یہاں تو پیریٹس ہوتے ہی نہیں اور اگر ہو بھی جائیں تو مقدار میں بہت کم ہوتے ہیں اور ساتھ کمر درد ان کو شدید قسم کی ہوتی ہے بہت زیادہ کمر درد ہوتی ہے اس کے علاوہ بار بار اگر حمل گر جانے کی شکایات ہوں تو ایسی ہواتین کے لیے میڈسن بہت ہی اچھا رز جاتی ہے پیارے دوستو یہ تھی لیٹرس فیرینوسا کی مین مین سائنس سیمٹم اب میں آپ کو بتا دوں یا آپ نے کون سی پاور میں استعمال کرنی ہے لیٹرس فیرینوسا آپ تھلٹی سی اچھ یا پھر تھلٹی پٹینسی میں بھی استعمال کر سکتی ہیں اور لیٹرس فیرینوسا مدر ٹنچر میں بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں ہون کی کمی ہے سستی ہے سردد رہتا ہے تو کیوں پاور میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے عمل کی مطلی کیا ہے تو آپ تھلٹی سی اچھ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں پیارے فیرینس کون سی کمپنی میں آپ نے استعمال کرنی ہے کون سی کمپنی کی جرمنی کمپنی کی ڈبلو ایس کی یا پھر ڈاکٹر ریکوچ کمپنی کی 30 پٹینسی ساڑھے ساتھ سو رویے کی ہمیہ پیتہ کے سٹور سے آپ کو پاکستان میں آسانی سے مل جائے گی اور مدر ٹنکچر جو ہے وہ بارہ سو رویے کا لیٹرس فیرین اوسا کیو پاور میں جو مدر ٹنکچر ہے بارہ سو رویے کا آپ کو آسانی سے مل جائے گا مدر ٹنکچر کے آپ نے دس دس کترے صبح دپیر شام استعمال کرنے ہیں تھکاوٹ رہتی ہے ہون کی کمی ہے تھکان سی اور کمر درد ہے ذہن جو ہے وہ کمزور ہے طاقت اور طوانائی کی کمی ہے تو یہ سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اور تھلٹی سی اچ اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو دو ڈراف صبح دو ڈراف شرات کے وقت آپ نے استعمال کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کو شفاہ ملے گی یہ میڈسن آپ تین سے چار مہینے ریگولر اچھے لگی ہے تو لائک کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کیجئے گا اس کے لابے اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے جاننا ہے علاج کرونا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں میرا وارسپ نمبر چاہیے تو وہ بھی نوٹ کا لیجئے گا 0315710024 03151 140004 یہی سیم نمبر ہے یہی میرا وارسپ نمبر ہے اسی نمبر میں آپ مجھ سے رابطہ کر کے کچھ پوچھنا ہے جاننا ہے علاج کرونا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں دیتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک اسلام علیکم اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھئے گا